اس وقت میرے ساتھ کلائمیٹ منسٹر جو ہے زرتاج گل صاحبہ thank you so much for joining us میں آپ سے جانا چاہتا ہوں یہ لوگوں نے organize کرایا ہے how do you see this overall event اور آپ کو کیا لگتا ہے جو event ہے اس سے impact کیا create ہوگا فرق تو بہت پڑتا ہے دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز اٹھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بہت فرق پڑتا ہے ہر جگہ سے جو آواز آتی ہے وہ collective response بن چاہتی ہے اور رہے ہیں کہ آوازے سے کشمیر کلم نے اٹھائی ہے ہر گلی محلے سے کشمیر کے آواز جاری تو ہم دنیا کو pressurize کریں اسی طرح climate action ہے کہ green initiatives ہیں اور وہ initiatives کیا ہیں کہ اپنے حصے کی ذمہ داری ہم نے نبالی ہیں اپنے ملک میں اپنے پانی کی پینے کو آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے آپ نے اپنے حصے کے درخت لگانے آپ نے پلاسٹک بیک کو بین کرنا اس کی استعمال نہیں کرنا آپ لوگ انہیں ماحول کو علودہ نہیں کرنا ہے جہاں پہ گاڑی استعمال ہوتی ہیں وہاں اگر پیدل چلیں گے تو اسے بہت فرق پڑے گا تو یہی ہم نے یہاں سے آواز اٹھانی ہے کہ پاکستان اپنے حصے کے responsibility کر رہا ہے ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے لیکن مزید بھی ہم نے کرنا پڑا ہے مجھے یہ اٹلیس یہ فخر آسل ہے کہ میری government اور میری ministry جنہوں نے آج تک اس حکومت نے سے پہلے جو اٹھارہ بیس سال تک جب پاکستان climate index risk index میں ساتھویں نمبر پہ تھا اور کوئی long term policies نہیں ہی ہم نے کیے چاہے وہ 10 billion tsunami ہے چاہے وہ clean green پاکستان ہے چاہے وہ glove کا project ہے چاہے وہ wash کا project ہے یا چاہیے یہ awareness program can we say کہ ان کا protest already successful ہو چکا ہے کیونکہ آپ already in demands کو reinforce کر رہے ہیں میرا خیال ہے کیونکہ اگر لوگوں کو climate change کی سمجھ ہی نہ ہوتی ہے ایکشن کی سمجھ نہیں ہوتے تو آج آپ پہ کھٹے ہی نہ ہوتے ہیں کلے ٹویٹ کیے صرف میں نے اور آپ یہ لوگوں کو دیکھ لیں اس کا مطلب کہ لوگوں کو سمجھ ہے لوگ دنیا کے اوپر نظر رکھتے ہیں پاکستان کی policies کے اوپر نظر رکھتے ہیں اس کا مطلب ہے civil society social society corporate sectored media ہمارا ساتھ ریکٹ کر رہا ہے ایک final comment international community کا role obviously ان لوگوں نے first world کے لیڈر نے اس چیز کو reject کر دیا ہے that he's going to show any sort of concern towards this issue what is your take on that I think وہ ہی ہم ان کو realize کروانے آ رہے ہیں کہ جو چند کمپنیاں ہیں اور چند جو ایسے develop countries ہیں جو انڈسٹریل revolution میں سب سے آگے یہ پورا climate جو action ہے نا یہ جو یہ پورا climate risk ہے یہ ان کے وجہ سے ہم بگت رہے ہیں so it's not a nightmare it's not a dream it's not a کوئی وہ نہیں ہے کہ جی یہ کوئی مزاک ہے یہ reality ہے یہ ہمارے پر آ چکا ہے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ زندگیہ flood کی وجہ سے خوشصالی کی وجہ سے سیکلون کی وجہ سے ہیٹ ویو کے وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ لوگ loss کرتے ہیں جی ڈی پی کا ہمارا loss ہوتا ہے اس کا مطلب کی reality ہے climate change آ رہا ہے thank you so much